کیوں جی نکوی صاحب آپ اس سلسلے میں اہم ترین ایک مثال میں ارد کرنا چاہتا ہوں جس اللہ نے ہمیں خلق فرمایا ہے اسی نے ہمیں حکم دیا ہے ماں باپ کی فرما برداری کا بلکل سی یہ ڈانچہ ہمارا سامنے جو موجود ہے اس کے جتنے تقاضے ہیں احکامات جو واجب کیے گئے ہیں وہ یقینا انسان کی اصلاح کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن حکم ہے اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی کی اصلاح دنیاوی مثال میں دیتا ہوں کہ جیسے ایک جوان بچہ موٹر سیکل چلاتا ہے تو گلی میں سے تیزی سے گزرے تو لوگ وہاں سفیٹ بریکر بنا دیتے ہیں لوگ کہ یہ کیا کتنا سخت بنا دیئے انہوں نے یہاں لیکن انہیں نہیں پتا چھوٹے بچوں نے اگر وہ آرام سے چلاتا تو یہ سفیٹ بریکر نہ بنایا جاتا ہے چوک میں سے گزرتے ہوئے لال بٹی سبز بٹی دوسرا اشارہ پھر پولس پھر وہ کیوں اس لیے کہ ہم تو جاننے والے ہیں ہم کیوں نہیں آرام سے گزرتے وہ صرف اس لیے کہ انسان جو ہے یہ اجولہ ہے تیز طرح ان کو کنٹرول کرنے کے اللہ نے جس سے انسان کو پیدا کیا ہے فطرت کے مطابق احکامات بھی بتائے ہیں اللہ کی ذات کو علم ہے کہ جوان ہونے کے بعد جوانی کے نشے میں آدمی ایسا سرمست ہو جاتا ہے کہ اسے والدین کی فرمامرداری یاد نہیں دیں اور ماں باپ جب بڑے ہونے لگتے ہیں تو ان کی قیفیت بچوں جیسی ہونی شروع ہو جاتی ہے یہ ایک کال ہے نکوی صاحب اگر لے لیں تو جی 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 جناب ہیلو سلام علیکم والیکم سلام سرم میں انیسہ بات کری ہوں لیا سے جی جی سرم میرا ایک مسئلہ ہے کہ میرے وارد صاحب میری والدہ سے بہت بتتمیزی کرتے ہیں اچھا اور دوسری طرف وہ اپنی ماں کی بہت عزت کرتے ہیں جی جی تو ایک طرف میری ماں سے بتتمیزی ہو رہی اور دوسری طرف وہ اپنی ماں سے تمیز سے بات کرتے ہیں ان کا بہت خیال کرتے ہیں جی جی تو مجھے اس بارے میں آپ سے بات کرنا تھی کہ مطلب کہ ہمارا اس میں رول کیا ہونا چاہیے بلکل صحیح ہے جی اللہ مسئلہ میں جو بات کر رہا تھا وہ مکمل کرنے کے بعد یہ میں سوال کا جواب دیتا ہوں فطرت تقاضی کے مطابق اللہ نے احکامات جاری کیے یہی جو آیا ہے مجیدہ تمام ساتھیوں نے بھی پڑی اور میں نے بھی افم ولاتن ہر ہما وکم اللہ ہما انسان کو خود علم ہے کہ ہم نے ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے لیکن یہاں آ کر ریڈ لین لگا دی کہ تمہیں کبھی معاف نہیں کیا جائے گا والدین کا نافرمان جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا اسے کبھی معاف نہیں کیا جائے گا یہ تمام سختیاں پابندیاں کس لیے کہ انسان کے ذہن میں جوانی جذبہ اور خاص طور پر بیوی آنے کے بعد ایک ایسا محول ایسا ذہن بنتا ہے یقین المحبت ہونی چاہیے اولاد کے ساتھ بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ لیکن یہاں پر یہ پابندیاں خالق کائنات اس لیے لگاتا ہے کہ تمہیں پیدا کرنے والی ماں اسی طرح ہے جس طرح اب تیرے بچوں کی ماں تیری بیوی ہے تو وہ پابندیاں لگائی ہی اسی وجہ سے جاتی ہیں کہ انسان کا ذہن اپنے طور پر خود بخود نہیں مائل ہوتا اسلامی اصول احکامات بتایا جاتے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو کنٹرول میں رکھے معاشرہ اسلامی بھی رہے اور اصلاح کے پہلو بھی انہی بزرگوں کو کل ہم نے یعنی جوان بچوں نے بھی بڑا ہونا ہوتا ہے بڑا ہونا ہوتا ہے تو تمام احکامات انہی کے لیے بھی لاغو ہوتے ہیں تو جہاں تک سوال کیا سوال تھا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جو یہ ہماری محترمہ بہن تھی ان کی جو والدہ تھی ان کے ساتھ بد کلامی وہ ان کے ساتھ بد کلامی کرتے ہیں اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں اگر وہ یہ سلسلہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے اس کو کوئی نہ اسلامی اصول کے مطابق نہ اخلاقی لحاظ سے ان کو اچھا کہا جا سکتا ہے ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر ان کی اصلاح کے لیے وہ بی بی اگر کوئی عمل کر سکتی ہیں جنہوں نے قال کی ہے تو اس کے لیے احسن انداز اختیار کیا جائے اور اگر وہ کریں بھی صحیح کوشش ہے اور اس میں اور زیادہ خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں ان کو تو کوئی فیدہ نہیں البتہ چاہیے شوہر کو کہ وہ جس طرح اس ماں کا چونکہ ماں کا درجہ رکھتی ہے ساس بھی جس طرح استاد باپ کا درجہ رکھتے ہیں اسی طرح بی بی کے والدین وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں جی اسلام علیکم اللہ علیکم سلام جی جی پیان ہے پوچھنا یہ تھے کون صاحب ہو رہے ہیں دربار خالد بادکارہ نور سے جی جی خالد بادکارہ نور سے جی جی خالد صاحب صاحب باز یہ ہے کہ درباروں پر کہتے ہیں لوگ شرک ہے جی دربار پر جانا شرک ہے جی اور دوسری باز یہ اگر بطی اور محبتی جلانا جائز ہے یا نجائز ہے آچھا یہ والدین یہ تو والدین سے ہٹ کے سوال ہے ویسے تو مفتی صاحب بیٹھیں نا مزار پر جانا کوئی شرک ہے جی جی جس ٹوپیک پر ہے اس پر سوال لیکن بارہ علیہ کا عالم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے بتایا ہے جی جی اولیاء کرام بزرگان دین کاملی انبیاء علیہ السلام ان کے مزارات قائم کرنا اور ان کے متقدین متوصلین کا وہاں پہ حاضر ہونا ان کے لئے فاتح پڑنا اور اللہ رب العزت سے ان کے وسیلے سے طلب کرنا اللہ کی رحمت کے نزول کی وہ جگہ ہیں اس میں تو کسی کو کوئی کلام ہی نہیں ہے اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہاں شرک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے شرک کی ڈیفینیشن پڑھنی سمجھنی چاہیے کہ شرک کہتے ہیں بس وہ میں اتنا اضافہ کروں گا کہ بعض جاہل لوگ جو ہے جا کر وہاں سجدہ کرتے ہیں تو اس کو سارے ہی حرام پہتے ہیں اور سارے مسائلے کے لوگ بھی احمد رضا خان پہلیلوی نے بھی لکھا ہے رحمت اللہ علیہ نے بس مظہر ہے کہ وہ جانا تو وہاں جا کر جو ہے دعا کر ایک ہمارے ساتھ کالر ہے جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم والیکم سلام جی میں سرگودہ سے بات کر رہی ہوں کنیز فاطمہ جی جی کنیز فاطمہ جی بتایا یہ میری اسپین ہے تو میں ان کی ماں کی بہت عزت کرتی ہوں بہت زیادہ قدر کرتی لیکن وہ میری ماں کی قدر نہیں کرتے نہ عزت کرتے ہیں حالانکہ ان کا ہاتھ پڑھے وہ میری ماں کو پھٹتے ہیں مجھے بھی ماتے ہیں آچھا تو مجھے اس بات بہت اچھا میں ایک ہی سیکھتی ہوں نہ میرا بھائی ہے میری کوئی دھائن ہے نہ عفو ہے کوئی بھی نہیں ہے جی جی تو مجھے میں نے پروگرام دیکھا تو میرے دل کو تھوڑکا حسلہ ہوا میں نے کہا شاید میں ان سے کوئی حل نکل ہے اس کی ایک دھائن ہے وہ ایک بیٹی اور بیٹا لے کر بہتھی ہوئی ہے مطلب پیس کے نراز کی ہوئی ہے بلکل جب بھی میرے دن سکون چیاتے ہیں وہ کوئی حل سل مچاہ دیتی ہے بلکل صحیح ہے جی مولنا میں بڑی پچھان ہوں بہت زیادہ پچھان ہوں کوئی نہیں ابھی آپ کوئی سوال کا جواب دے رہتے ہیں جی مولنا آپ فرمائیں جی سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو میری والدہ ہے اس کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں اپنی واضدہ کے ساتھ ٹھیک ہے وہی پہلے والا سواب ہے وہ پھر بھی تھوڑا سواب بتا رہا ہے والد جو ہے وہ بتمیزی کرتے ہیں شہر 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 بتمیزی کرتے ہیں بس اس میں جو ہے وہ کنیز فاطمہ صاحب اس میں جو قرآن پاک میں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا سواب ہے پر یہ اس میں ایک اور بھی اس نے جو کنیز فاطمہ نے کہا ہے اس نے کہا ہے میری والدہ کو بھی مارتے ہیں اور مجھے بھی مارتے ہیں یہ بڑی عطیب ظلم کی انتہا ہے ظلم بدبختی کی انتہا ہے اس کی اپنی بدبختی کی انتہا ہے شقاوت قلبی کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور جی ایک قرآن مجید جی جی آپ قرآن مجید مطلب جساں سیدنا عبراہیم علیہ السلام کا اس کا سورہ مریم کے اندر ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوئے تو والد جو ہے وہ بتگر بھی تھا بت کی عبادت بھی کرتا تھا تو پھر انہوں نے بڑے احسن طریقے سے یا عبتی یا عبتی اے میرے پیارے باپ کہہ کے جو ہے خطاب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بقیدہ اس کا جو ہے وہ ایک رکوع کے اندر جو ہے ذکر فرمایا ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کہیں گھر میں زیادتی ہو رہی ہے تو ان کے اچھے انداز سے جو ہے وہ احسن طریقے سے ان کی توجہ دلانی چاہیے اور ان کو جو ہے وہ نصیحت کا جو پہلو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے صرف یہاں یہ میرز کروں گا کہ بعض نصیحت سے اگر بگاڑ زیادہ پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ رک جائے اولاد جو ہے اور اگر اس سے کوئی فیدہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی اجازت اسلام سے اندر توجہ دلا سکتے ہیں ہم نے ایک چھوٹے سے ہاں جی ہم نے ایک چھوٹے سے وقفے کے پر جانا ہے ناظری جہاں سے ہم نے بات ختم کر رہے ہیں یہیں سے شروع کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیں